یہ جو بار بار آمکہ آتے ہیں نمازِ اخنے سن تکھا ہے آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں خدا کی قسم حضور کے ملاد اور ذکر کی محفل میں آتا ہی وہ ہے جس پر لکھے کائنات کا کرم ہو جاتا ہے جتا خدا کا کرم نہ ہو کوئی محبوب کے سکر کی محفل میں سجاہتا نہیں ہے جس پر اس کے نمو جائے وہ محبوب کی محفل سے جاتا نہیں ہے اور علامہ قاضی ایاز کرتے ہیں خماز ابنوں کا تیرا کیا کمان ہے بے تازیم قدر منسطہ مات کل حال ایل خسار جس میں نمو نے ساری سنے جمع فرما دی ہے اس کے تازیم کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے مالا یا خسن حدن بلائیان پروان ہو بقال فرمایا کوئی بات پر ہی نہیں جیتا شان مصطفی کوئی کوئی حد نہیں ہے اللہ زکر محید لے گا جس کیا ہے خدا پھر کرم آگا خدا کی رحمت شبر حال ہو جائے گی جب تب خدا پھر کرم نہ ہونا محبوب کا ذکر کی توفیق بلتی نہیں ہے میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ توفیق کرتے ہی اسے ہیں کہ رب اسماع بتا فرما دے تو بندہ خود بخود مطلوب تک موجھ جائے یہ رب کا کرم بھی روتا ہے رب کی توفیق بھی ہوتی ہے یہ محفل صحیح ہے نا حضور کے ملاد یہ محفل صحیح ہے رب تعالیٰ کو محبوب کا ذکر مطلوب ہے یا نہیں ایسا مطلوب ہے کہ نماز میں بھی محمد کا ذکر رکھ دیا ہے آئے آئے مجھے کہنے دیجئے کہ با خودا نہیں دی با خودا نہیں دی آگر آپ کو ہی اعلان کر دیں جنابے والا ہر بات دین کے مقابلے میں ہم اپنے معبود کو خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے ہم خدا سے جدا میں نہیں مانتے توہے کیا میں بھرگو ہیں جا نہیں آہاں میرے تیرے پاس پیمانہ نہیں ہے ہم کیسے محفل کی رب تعالیٰ نے معمود کو جو شان اطاف فرمائی یہ شان اطاف فرمائی کوئی اطاف فرمائی نا 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 میرے تیرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے میں نے تُنے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے رب تعالیٰ کی تصدیق مجھے تُجھے محمد کے ستے میں ملی ہے اللہ وہ پر بھار کرنا جنابے والا شیخ انہیں تیرے بھی کرتا ہے اور دنیا والوں محمد کا دامن نہیں چھڑا کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لئے محمد کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے آئے آئے لَيْسَلَاوُن تَلِقُن وَلَا سَبَبُن سِوا کوئی راستہ نہیں محمد کے سوا کوئی راستہ نہیں محمد کے سوا محمد ہی وہ ہے جس نے تُجھے رفتے کائنات کی بارگرہ تک پہنچنے کا سبب بنا دیا تیرے لیے کنمائے تو ہیت کے جنابے والا وہ روشنی کا جنابے والا رب نے تُجھے نور عطا فرمایا محمدِ عربی کے سبجے میں اگرہ سے سماد کر مل کے سرا پڑھ لیتا اتنا چلے اپنی دل کی سوگا ترے سینے میں اُتر گئی ہے آن دنیا کو بتا دیکھے رب نے کائنات کے معموم کو خدا کے مقابلے میں نہیں مانا جاتا خدا نہیں مانا جاتا ماذا اللہ جنابے والا با خدا خدا نہیں مانا جاتا با خدا کا طلب ہے اللہ کی قسم فارسی میں جب قسم اُٹھانی ہو با خدا اُٹھا جاتا ہے جب اللہ کی قسم اللہ کی قسم شاید کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں اور اللہ کی قسم خدا نہیں سمجھ رہے ہو آہاں وہ خدا نہیں اور اللہ کی قسم خدا نہیں وہ خدا نہیں اللہ کی قسم خدا نہیں با خدا نے دی وہ مگر خدا سے خدا نے دی وہ ہے جا مگر وہ ہے جا مگر وہ ہے جا مگر وہ ہے جا نہیں یہ وہ ہے میں حریبی کی باتیں ہیں بلہ ہر لولاں پہ کانشا فات پوچا ہی کان سونا جرمی یا رب کریم اب آج کے سنابے والا گاؤں گھوٹ کے علاقے میں اتنے دور دراز کے علاقے میں تنے معبول کے وجود کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اسی کو تو بناد مصطفیٰ کہتے ہیں یہی تو بناد مصطفیٰ ہے اپنے کائناتی بانگا میں کلمہِ شکر ادا کیا جائے اوچھ رفتی بارگاہ دے اندر شکر نہ خرماتا کرو جو جنہیں اپراہ بابو بتا فرمایا پھر کرم پلائے کرم ہو گیا مابو کی غلامی دمپتہ بھی ادا فرمایا یہ غلامی دمپتہ نہیں جے یہ وہ کوئی ملکتہ آ جائے جو تیری تیری قبر کپیروسن کرے گا مدانِ معاشر میں بھی میرے تیرے لئے جنت کا سبب بنے گا کیا سمجھتے ہو رب نے اپنا محبوب ادا فرمایا خدا کی قسم یہ غلامی کا پتہ نہیں اسے غلامی کا قاج سمجھتے جو رب نے اپنے محبوب کی صورت اپنے محبوب کی غلامی کی صورت میں ادا فرمایا یا رب کریم آج میں اس دور دراز کے لاکھے میں روشنیاں کر کے یا رب کریم جس معبوب کے سر کے تُو نے ساری کائنات کو روشن کیا یا رب تُو نے اپنی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ ظاہر فرمایا ہماری جتنی قسط ہے ہماری جتنی طاقت ہے ہم نے محلے کو روشن کر کے تیرے معبوب کی آمد کا جشن کیا یوں تیری بڑی قیمت کا جنابے والا شکر ادا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں انتجا کر رہے ہیں سونے یا نبیوں کے سردار بھی ادا کرمایا تیری بھی اور بھی بھی عقب ا Kerry یا اور میں یہ بات کوئی جنابے والا کوئی ماز جو سے خطابت میں نہیں کہہ رہا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا خود بھی مطمئن ہو اور عدیث سے نہ لگوں آپ کو تین کتابوں کے chose اور میں عدیث گوگل سے پڑھ کے نہیں آتا کہ نام سے پڑھ گیا گوگل سے پڑھ کے نہیں آیا میں نے پہلے عرض کی عقیدہ یا رب کے قرآن سے بنتا ہے یا نبی کے سرمان سے بنتا ہے سنیو سوگات سمجھا کرو نا تاکہ پتا چلے کل کو کوئی پتا بھی دوپر پہ کھڑا ہوگے آپ کو کہے یہ بلت ہے اسے پوچھ پوچھ خط میں نبوت کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں خمجو کرتا خط میں نبوت کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں حسن مصطفیٰ کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں چہرائے مصطفیٰ کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں سنت مصطفیٰ کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں جانسوا سے مصطفیٰ کی بات کی بات ملاد کے جلسے میں حضور کے آنے جانے کی بات کی بات مصطفیٰ کے ملاد کے جلسے میں حضور نبی پاک کے شب و روز کی زندگی کی بات ملاد کے جلسے میں یہ سارا ملاد بھی ہے ذکرِ خدا بھی ہے ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے ذکرِ خدا بھی ہے ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے میں نے کہا توجہ کرو ذرا رب تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا دین کتابوں کے حوالے سے موجب القبیر لطبرانی محسنہ امام احمد بن حنبل اور امام حلیت الولیاء علامہ ابو نعیم کی حلیہ میں توجہ کرنا یہ توجہ فرماد رکھو سوانا حضرتِ سیدنا اپنس بن عبد المطلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام و السلام کے غلاموں آؤ در ارد پہ کائنا جلدہ مددو القریب نے اس ححسان کی باز کر لے جس ححسان کو ربع کائنا آپ نے اپنے قرآن میں جنگر فرمایا ہے آزرہ تجھے ربع کائنات کا قرآن میں سناتا چلو پیرے ربع کائنات کا قرآن قدل قدمر اللہ عن المؤمنین البرع صفید رسول اللہ رب نے فرمایا مومنوں تحقیق تمہارے اوپر رب نے احسان فرمایا سونیا قدود ہی کلے فرمایا اس زمانے تھی کلے جب میں نے اپنا معبود بیچا بریلی کے تائدار اس لئے کہتے ہیں جس سوہانی گڑی چمکہ تیبا کا جانتا لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنا بھی ملاد میں بہتر سمجھتے ہیں الحمدللہ سنی تون گڑیوں پر بھی درود بیچکا ہے جن گڑیوں میں نبیوں کے سندار آئے ہیں جس سوہانی گڑی چمکہ تیبا کا جانتا اس لئے فروض سعج اللہ حکم سلام آؤدھا توجہ کر ہاں میرے دوستہ رب لے کائنات جلال مردول کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک آج اللہ تجھے بتاتا چلو اپنے کائنات کے پیارے نبی کے ملاد کا شکر کی سندہ سے صحبہ اکرام نے دیا اللہ وکبر حضرت سنید عبداللہ حضرت سنید عبداللہ حضرت سنید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سنید عبداللہ اور آپ نے کیا دکھا doctr دیا محمد تجھے دعا دیتا ہے اس مدت و نات کی برکت سے خدا تیرے مو اور چہرے کو امیشہ سلامت رکھنی گا ایسے عدیس کے لفظ ہیں کہ تیرے دانت سلامت رہے توجہ کرنا اور یاد رکھنا چہرے کی خوبصورتی کا دانتوں سے بڑا خوب تلب ہوتا ہے گفتگو بھی ستری تب ہوتی ہے جب دانت سلامت ہو اور چہرے کی خوبصورتی کی تک صحیح معنوں میں پائے تکنیر تک پہنچتی ہے جب دانت سجے ہوئے ہو توجہ کرنا چمکنے سے ہو میرے حضور نے فرمایا اے باس باس تو مصطفیٰ کی نات کرے گا رب تیرے چہرے کو سلامت رکھے گا رب تیرے چہرے کو سلامت رکھے گا اچھا ادرا تیرے پاس بن عبد المطلب نے جو شیر پڑے ہیں وہ درہا ان پر باور کرنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کا ملاد کتنی شانوالا حضرت عباس رضی اللہ تعالی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں ناد پڑنے لگے دو شیر میرے اور آپ کے نبی کریم کی شانوالا پڑے آپ کہنے لگے جوالا لگا 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 ل رب نے نور اللہ نور بنا دیا کائنات جمان گئی سب کچھ جمان گیا سب کچھ نور اللہ نور آگا ہو گیا سب کورپ سے کائنات نے نور اللہ نور بنا دیا اگلا جمعہ زنا سمان فرمائیے جناب والا حضرت احمد قلب کہتے ہیں فنح نفسی آئے ہم سے آپ آگئے ہم روشن ہو گئے ہم سے آپ آگئے فن نور بس بلد نشانے نختارے کو دیا یا رسول اللہ ہم ہدایتی طرح تبی ہو گئے ہم نور اللہ نور ہو گئے ہم نے زیادہ آئی ہم ہدایت پر آگئے کیونکہ رب نے آپ کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بیستہ سرمایا نور اللہ نور بنا دیا شاہی جمعہ آپ کے صدقے میں عطا فرمائے تھا آئے شاہی جمعہ خدا نے آپ کے بلاد کے صدقے میں عطا فرمائے محمد کے صدقے میں حضور کے بلاد کے صدقے میں رب نے ساری زمین کو چمکایا سارے افر کو سیاہ آتا فرمائی دوشریہ آتا فرمائی اور ہمیں کیا آتا فرمائی اقتین کے ساتھ کے شکر دا فرمائے حضرت دیا پاس نے آئے 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 محمد کے مجود کا شکر عطا کرے مصطفیٰ اس پر کتنا کرم فرمائے گے حضور اس پر کتنا کرم فرمائے چودہ صدیوں کے بعد اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر یوں عرض کرے کہ مالک یا رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک میرا کرم ہو گیا تُو نے مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں نورِ ہدایت اتا فرمائے توجہ کرنا سب سے پہلے حضرت عباس میں عبد المطلب نے کیا کہا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رب نے نورن علی نور بنا دیا اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے صورت میں جو احسان فرمایا ہمیں اس کے تذکرے کی توفیق بھی اتا فرمائی اس کے تذکرے کی توفیق بھی اتا فرمائی مجھے کہاں نے بھی دیئے آنگا یا گو نورِ والا جس کا سارا نور ہے آنگا یا گو ہمارے والا جس کا سارا نور ہے صدحِ قیلہ بل نبی ہے کیا سہانا نور ہے آنگا یا وہ نورِ والا جس کا سارا نور ہے عرش نوری عرش نوری سکرا سکرا نور ہے نور کا دنبار ہے عرشن سے چھایا نور ہے نور کا دنبار ہے عرشن سے چھایا نور ہے یاد رکھو میرے دوستو وجودِ ظاہری کی بات آؤ ذرا وجودِ ظاہری کی بات کی بات ہے لیکن میرے دوستو جب نبی بات علیہ السلام کا وجود دنیا میں تشریف نہیں دایا اس وقت بھی جنابِ والا محمدِ عربی کے وجود کے صدقے میں ربِ کائنات جللہ مجھول کریم نے کائنات کو جنابِ والا کس قدر سجایا آزرا پمچھو کرنا میرے دوستو امامِ بھائی حقیم حلیل و نبوبہ کے اندر روایت بیان فرمائی فرماتے ہیں آزرا غور کرنا جب ربِ کائنات جللہ مجھول کریم نے حضور کو دنیا میں نہیں دے جا پھر بھی میرے اور آپ کے نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام کے لئے مسلی بن گئے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سکون و عقمنان بن کے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے نحمد بن کے آئے بھار کرنا اگر محمد کا وجود ابھی دنیا میں نہیں آیا پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لئے آپ سکون و عقمنان بن کے آئے پھر میرے مصطفیٰ کا وجود جب صاحبی طور اور فرما حضور نبی پاک کا وجود اے ظاہری نہیں پھر بھی میرے اور آپ کے نبی حضرت آدم کے کے بھی سکون اور امنان کا باعث مزے کیسے امام بھائی حقیق نے دلائی النبوبہ کے اپنے روایت نقل فرمائی فرماتے ہیں جب ربے کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر میں جانا بستہ او خیشہ حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر نے تھوڑا سے تھوڑی سی کمرہ ہٹ تاری ہوئی کہ میں کہاں تھا اور کہاں ہو گیا یعنی جنت سے آپ دلیا میں تشریف لائے نا تمجھو ہے جنت سے دلیا میں تشریف لائے آپ کے اوپر ایک روم سا تاری ہوا بھی تمجھو فرمائے تو ربے کائنات نے حضرت جبرائیل امی کو بھی جاؤ اللہ ہوا فنادالعزان حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے آزان پڑی آخی جڑو سبان اللہ آئے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو جب برش تاری ہوئی تھا تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو رب نے بیجا فنادالعزان حضرت جبرائیل اعمیر علیہ السلام نے آزان کی ندازی اور کیا پڑا اللہ اقبر اللہ و اقبر اللہ اشہدو um لا الہ الا اللہ اشہدو um لا الہ الا اللہ پھر پڑا اشہدو محمد الرسول تو بگانہ تو حضرت آدم نے پوچھا محمد محمد کون ہے جبرائیل اعمیر عارض کرتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے آئے گا سب سے آخر میں اور فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو اتمنان ہوا اگر حضور کا وجود دنیا میں آیا نہیں تھا تب حضرت آدم کے لئے حضور تسلی بڑھ گئے جب حضور دنیا میں آگے تو غلاموں کے لئے کتنی تسلی بڑھ کے آئے ہوں گے غلاموں کے لئے کتنی تسلی بڑھ کے آئے ہوں گے آئے ہائے خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنو غلاموں کے لئے کتنی بڑی تسلی بڑھ کے آئے امامِ اَلَسُنَّقْ وَجَدْتِ دِدِنُ مِنْ لَبِ فَرْمَانَ عِسَمِ رَسَعَدَتْ خمجھو فرمانو آپ نے رسالہ الشفاء میں جو شفاعتِ رسول کا رسالہ آپ نے نقل فرمایا آپ نے اس میں لکھا خلیے را خلیے را بین شفاعتِ بین اَا اَنْ يَدْخُلَ شَطْرَ اُمَ فِيَلْ جَدْنَ جَدْنَ خَرْمَانَ اللَّهُ خَرْمَانَ اللَّهُ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دیا کہ مابو کی دو چیزیں ہیں دونوں میں سے جو تو لینا چاہتا ہے وہ لے لے وہ دو چیزیں ہیں دونوں میں سے جو لینا چاہے وہ لے لے وہ دو چیزیں کونسی ہیں محبوب یا تو آدھی ساری آدھی امت کو جنت لے جا یا پھر خود کو شفاعت کے لیے مقرر فرما لے آدھی امت کو جنت لے جا تو حضور نے پتنیا کیا رابی کہتے ہیں حضور نے فرما فقت تک تو شفاعت میں نے شفاعت کا انتخاب کیا آدھی امت کو جنت لے جانے کا بادہ بادہ نہیں کیا یہ تمنہ نہیں کی بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے شفاعت پر مقرر فرما دے اب جو ہے حضور نبی عباد علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آدھی امت بغیر حساب کی جنت چلی جاتی تو فائدہ نہیں تھا حضور نے فرمایا نہیں آدھی اگر جنت میں جاتی تو کئی نیک بھلی کتب اب دال بھوس بھی جنت چلے جاتے وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں ان کو بھی جنا جاتا مجھے رب نے شفاعت کی ہے تاکہ میں اپنے گناہبار غلاموں کو اپنے دامن میں چھنا کے جنت میں لے جاؤں آئے 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 خدا کی قسم شکر ادا کر رب نے محبوب کی غلامی کا پردابی عطا فرمایا محشر میں بھی یہ وجود کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا دنیا میں بھی اسی وجود کے صدقے تیرے چیرے سلاماتے ہیں میں ہوں تو رات کو گناہ کرے توجہ کرنا در کوئی کسی کا نہیں ہوگا توجہ کرنا سارے رشتوں کے باستے دیکھ کر دیکھو سارے احسان دنیا کے بتاؤ پھر بھی کوئی ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا محشر میں لیکن خدا کی قسم وہ نبی دنیا میں آئے وہ نبی کے جو محشر میں بھی تیرے ساتھ وفا کریں گے اور قبر میں بھی تجھے اپنے دامن میں چھبا لیں گے سبحان اللہ دور کروائیے گا توجہ ہے کہ یہ درہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے اپنے معبوب کو اکنی شان والا وجود عطا فرمایا ہے مجھے اب میں نے شیر پڑھنا ہے شیر سماد فرمائیے اور توجہ کیجئے گا دور کیجئے ایک بار درہ درود پاک پڑھئے یاللہمہ صلی اللہ مرحبا مرحبا حضرت مجھے فرما رہے ہیں کہ پنجابی میں ایک روایت پنجابی میں بیان کروں گا لیکن پھر شیر کے بعد توجہ کرنا برا مجھے کہنے دیجئے کہ قربان میں ان کی پاکشش پر مقصد بھی زبان پر آنا یا نہیں بن مانگے دیا اتنا دیا عباس بن عبد المتلم نے عدیس میں لفظ کہتے ہیں اور پھر یہ کہا تھا قربان میں ان کی پاکشش پر مقصد بھی زبان پر آنا یا نہیں 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 توجہ ہے بان اللہ بدہ مصطفی خدا کا سارا دین بقیر مصطفی خدا کا سارا دین عزت مصطفی خدا کا سارا دین کبلی بالے آنکھ دی پاری قدر سازیہ زہنے اور آخری قبل اینکادی توجہ دیمار سنزاüzنا مندر دوستنا حو feedsنا stone کبلی بالے آنکھ دی پارکہ دی بارکہ دی اندر سافیہ جیروے میں عرض کردے نہیں سونیاں میں آپ دیدہبت کرنا چاہنا ہوا آفت تیدہبت کرنا چاہنا ہوا میرے کملی بلیالکہ نے فرمایا پہلا میرے کنا سوالہ کا جواب دے گا پاڑیچ میری دعوت کھاوا گم 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 اور پندی تھا پندہ توہر سامنے پنجابی بول رہے آئے اور تے آخونہ سبانہ 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 سبجو ہے حضور نبی پاکل السلام نے فرمایا پہلے میرے دنہ سوالہ کا جواب دے گا بات ایک دری دعوت کھانا گے یا رسول اللہ گڑے گڑے دنہ سوال نے حضور نے فرمایا پہلے سوالے اے دا سوالے اے دا سوالے کل مال کتنا ہے یا رسول اللہ میرے کل چالیں گفریانے دو جا سوالے اے دا سنا سنا تیرے پیٹے کتنے ہیں یا رسول اللہ میرا عقبت آئے تیسرا سوال اے دس میری عمر کنی ہے یا رسول اللہ میری عمر دس سالے عمر میں دس سالے حضور نے فرمایا جا چلا جا تری دعوت قبولے ساپہ اکرام سارے عرض کرتے نے سونیا اس نے دعوت آپ قبول فرما لئی لیکن سانوں سوالی جنہی آئی گا کیونکہ ادے دنا گلہ چھوٹیاں گئینے کسیشو کی ثابت قبول کر لئیے ادے کل چلی بکریانے ادائی بیٹا بھی نہیں ہے تیرے عمر بھی دس سال میں عمر بھی دس سال میں عمر بھی دس سال میں کیونکہ 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 خدا کی قسمیں اسی ستی کیا فاروقیاں عثمانیاں حیدرییاں آسانی بیاں حسینی بیاں یزید دینا نفرت بھی کرنیاں اسی حق چاریار والے بیاں پچتن پاک والے بیاں کوئی علی کے نام پر ہمیں بلیک میل نہ کرے کوئی صحابہ کے نام پر بلیک میل نہ کرے خدا کی قسم قسم آلی والے بید ہیں ہم ابو تکر والے بھی ہیں سمجھو ہے بان اللہ پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں سمجھو کرنا بدبختیں جو صحابہ والے بیت کے بیچ میں لڑائیاں لڑاتے ہیں اس سے بڑا بدبخت کو کیا ہوگا اپنے مستق دل کا فضا ہی کوئی نہیں ہے سمجھو کرنا کوئی درائی نہیں شابہ والے بیت کے بیچ میں قرآن کہہ رہا ہے وہ حماؤ بینہو وہ لڑتے نہیں تھے آپس میں بڑا بیار کرتے تھے آپس میں بڑا 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 اور قرآن کا عبالہ کیا چودہی سلی کے لیے ہے نہیں چودہ سو سال پہلے سے لے کر قیامت کی سمجھو کرنا رب کے قرآن کا عبالہ آ گیا صحابہ لڑتے نہیں تھے آپس میں بڑا بیار کرتے تھے صحابہ والے بیت کے بیچ میں کوئی لڑائی الحمدللہ عام تو حضرت ابو بکر کی علم سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سب کو ماننے والے اور صحابی نبی یہ عقیدہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر عام کھڑے تھے کوئی آگر آپ کا ایک رفزینہ خان آئے اور آپ کا عقیدہ بگاڑ کے چلے جائے وہ عقیدہ تو نہ ہوا نا عقیدہ شائر کے سیل سے نہیں بنتا رب کے قرآن سے بنتا ہے عقیدہ کہتے ہی یقین کو ہیں عقیدہ کسے کہنے سے یقین کو کہتے ہیں اور کالونرہ ختم اقتدام کی طرف چلے بین نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں نینا میں آنے سے اب اومد کے روح عمر کا لب پر بھو بھی گڑتا ہے وہ پہنوں میں سلائے آہ کیوں نہ پڑڑا آہ کیوں نہ پڑڑا آہ کیوں نہ پڑڑا تیرے آہ مال کا پاری او نصیر اب تو بھی جانے کے سرکار بھی آئے میرے بلی کرنے نے تری کل چالی مکریاں نہیں تیرے ایک بیٹا بھی نہیں تھے ہمار ہی تری دس سال نہیں ہے ایرہ سے تر کل فال کے تائے ہیں یا رسول اللہ خاصتے تھاڑے غلاملی کے دینے پر جھوٹے میں بھی نہیں بولیا جھوٹے میں بھی نہیں بولیا ایرہ دس میں جھوٹ نہیں بولیا یا رسول اللہ کچھ مہور پہلے میں چالی مکریاں کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیدیاں نے میتے مالی اور نو منتا بانجرا محمد عربی تے قربان ہو جاوے یہ ہے ساپا کی غلامی کہ یہ سبانہ دھوجہ سوال میرے عابد نبی کریم نے فرمایا میرے پہلی کہنے نے تیرے چار بیکے نے دوگنہ میرا ایک بیٹا ہے یا رسول اللہ سچتے تھوٹے غلاملی کہتے نے پر چھوٹے میں بھی نہیں بولیا اے دس میں چھوٹے نہیں بولیا یا رسول اللہ اے بھی قد سچتے تھے اپنے منتا بیٹے عطا فرمائے جائے لیکن انا بیٹیاں بھی چھوٹے تھے ایک بیٹا محمد تا غلامل پڑ گیا ہے میرے پیٹا ہی اونو منتا بانجرا محمد عربی تا سچا غلامل پڑ جائے محمد عربی تا سچتے تھے پر چھوٹے میں بھی نہیں بولیا اے دس میں چھوٹے نہیں بولیا یا رسول اللہ تس سالوں میں سے اے اپنی غلامل پڑ کا گلے دے اندر پا گئے ہیں ایمان لے آیا یا محمد عربی تا سچتے تھے محمد عربی تا سچتے تھے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تُو تھی ایک خیتہ کیا ہے یہی تلا تے کا کعبہ دو شیر میں نے پڑھ لے ہیں توجہو دو شیر میں نے پڑھ لے ہیں شایر کہتا ہے جو نبیب عطا نے کیا سا کہے اس سے پوچھو تیری یوکات کیا ہے آہا ان کی یوکاتی ہی کیا ہے محمد اللہ میں تو ان کے شیخ زہنی چاہ جانے نے پھر گل موضو جو بدل جاتی ہے لیکن میں بس ایک خطاب کی طرف چھتا ہوں توجہو کرنا میں نے کہا اوقاتی کیا ہے تو نبی کو اپنے جیسا ہے بڑے بھائی جیسا ہے یہ تیری توحیر میں ہوگا ہماری توحید میں خدا کی کل کائنات کا کل اساس آمنہ کا لحال ہے آئے ہائے توجہو کرنا درا مجھے کرنا دیجئے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذا میں جانتا تک بارے میں جانتا یہی تو کا بکا کعبہ آخری شہر ہے آخری شہر توجہو کرنا درا کہ باروں سے ہشے آج لے ان کی بنا آج مدد ماند ان سے کل نہ مانے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مانے گیا یہ شیر ان کے لئے سننے کے لئے شیر کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سپا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان دے گیا ان کے لئے شیر کے آج لے ان کی پناہ اور حاضلِ بریلی کا اپنا خادمِ حسین کیا پرہ کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا گیا بھائی توجہ کرو اگر چودہ صدیوں کے بعد خادمِ حسین ایسا تھا خادمِ حسین ایسا تھا تو مخدومِ امت حسین ابن علی کیسا ہوگا خادمِ حسین ایسا تھا سوچ اس دور میں تو مخدومِ امت حسین ابن علی کیسا ہوگا کیسا ہوگا کہ پروزِ حسین خدا کے ہے دیگا یہ بلدو سے کیا کہ جو مصطفی ہونا مانے